اپنی زبان کلاس سیونت سبق نمبر بیس اولمپک کے مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں کشادہ کلا ہوا پھیلا ہوا مناقض ہونا قائم ہونا قرار پانا وادی پہاڑوں کے درمیان کی جگہ مجسمیں مجسمیں کی جمع بط مورتی اس کے بعد اگلے پیچ پہ بھی الفاظ معنی ہیں انہیں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں نصف کرنا لگانا کھڑا کرنا قائم کرنا شہر فنہ شہر کی چار دیواری فسیل سنگ تراشت فتھروں کے تراشنے والا مجسمیں مرانی برعاظم خوشگی کا بڑا حصہ جس میں کئی ملک سامن فرزن بیٹا اعزاز عزت تقریم تعظیم انہ بین الاقوام مختلف قوموں کا تائد حمایت تربدہ اسٹیڈیم وہ جگہ جہاں پر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں حرف تحجی کسی زبان کی شروع سے آخر تک کی بنیادی ہوگا روح تحجی کے لائے دستہ کھڑاڑیوں کے گروہ فوج کی تکڑی موٹو وہ خاص نشان جس سے کسی گروہ یا اس گردارے کے پہچان ہوگا پتے آپ جیتنے والا علامات نشانی پہچان آمادہ تیار راجی لاتینی زبان یونان کی پرانی زبان اولمپک کھیلوں کا نام یونان کی خصوصی والی اولمپیا کے نام پر رکھا گیا ہے یہاں ہر چوتھے سال اہل یونان کی عدبی ہوا اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے ہیں اولمپک کا کھیل اٹھارہ سو چوراسی کے قبل مسیح سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ 394 تک جاری رہا ہے اور بعد میں مقابلہ بند ہوا اور اس زمانے میں ان کھیلوں میں عورتیں اور غیر یونانی حصہ نہیں لے سکتے تھے یہ کھیل اکتہوار کی شکل میں منایا جاتا تھا کھلاڑیوں کو بے انتہا عزت کی جاتی تھے اور انہیں بومی ہیرو قرار دیا جاتا تھا کھیلوں کا سلسلہ پندرہ سو سال تک بند رہا ہے انیس بھی صدی کے آخر میں فرانسیزی نوجوان کووی تین نے چھے اپریل سب سے پہلے یونان کے شہریوں نے ایتھنس میں انیس سو اٹھارہ دو چانمے میں پھر سے اولمپک کھیل شروع ہو گیا یہ کھیل بین الاقوامی سطح پر ہر چھوٹر سال منفض ہوتے ہیں اس میں دنیا بھر کے تمام ملکوں کے لوگ اس سلسلہ تھے ہیں ان کھیلوں کے انتظام کے لیے ایک بین الاقوامی کمیٹی ہوتی ہے اس میں دنیا کے مختلف ملک کے مائندگی دی جاتا انیس سو اٹھائیس میں اولمپکائی مقابلوں میں ہندوستان نے ہوتی میں پہلے آلیمی سونے کا تمہا حاصل گیا اولمپک کے مشغل مشغل اولمپیا میں سورج کی گھنوں سے روشن کر گیا ایک کے بعد ایک کھلاڑی دوسرے کو دیتا اپنے ملک کی طرح بڑھا جہاں اس سال اولمپک کا کھیل ہونا ہوتا ہے اولمپک کے پانچ رنگو والا اپنا ایک جھنٹا ہوتا جو پانچ بر آدموں کے علامہ اولمپک کے موٹا لاتینی زبان میں جس کے معنی ہے اور تیز اور اونچا اور مجبور یہ موٹا کھلاڑیوں کے تمام طرح قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے آنادہ کرتا اس کے بعد اس کے سوال جواب مشغل اولمپک کھیلوں کا آغاز کیسے ہوا اولمپک اولمپیا سے بنائے اولمپیا یونان کی خوشتر کشادہ وادی کا نام ہے جہاں ہر چوتھے ساتھ اہل یونان کے عدبی ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے اسی وادی کے نام پر یہاں منقض ہونے والے کھیلوں کو اولمپک کا نام دیا گیا ہے پرانے زمانے میں اولمپک کھیلوں کا اعلان کس طرح ہے پرانے زمانے میں اولمپک کھیلوں کا شروع ہونے سے پہلے ڈھنڈوورچی پورے یونان میں اعلان کرتا تھا اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں اولمپک کھیلوں میں شرکت کے لئے کھلاریوں کی کیا کیا شرطیں تھیں اولمپک کھیلوں کی شرطیں تھی کہ اس میں حصہ لینے والے بھی کوئی جرب نہ کیا ہو اور ان کے عمال اچھے ہو پاکزہ انہوں نے کم اچھم دس مہینے مقابلے کی تیاری کی اور آخری مہینے اولمپیوں میں گزار ہو اولمپک کھیلوں میں جیتنے والے کھلاریوں کی طرح عزت افضائی ہے اولمپک کے جیتنے والے انجسیاں بنا کر وہ اولمپیا کے میدان میں نصف کر دی جاتے تھے فتح کھلاڑی اپنے شہروں میں واپس چلے جاتے تھے تو ہاں دروازے سے داخل نہیں آتے وقت ان کے لئے شہر بھی چار بزاری توڑ کر راستہ بنایا جاتے تھے اولمپک کھیلوں کو بہنے لقوامی صدبہ شروع کرنے کی تحریک کس نہیں ہے ان کھیلوں کو بہنے لقوامی صدبہ دیکھ وقت انجس میں بہتتا ہوں اولمپک کھیلوں میں حصہ لہنے کا مقابی انیس سو بارہ میں اولمپک کھیلوں میں حصہ لے اولمپک کھنٹے کس بات کے لامت اولمپک کھنٹا تھا ملکوں کو زائر کرنے کے علامت یہ ساری دنیا کے پیار محبت اور یادیتی پر جوڑ دیتا اولمپک موٹو کی زبان میں اس کا مطابق اولمپک کھنٹا ہوں لاتینی زبان میں اس کا مطابق اولمپک کھنٹا لوگوں کے جذبے سے کیا کھیلے ہاتھ اولمپکی ہم بات میں اس جیتنا نہیں بلکہ اس میں حصہ لینا یہ بجائے کہ سٹھیل کے جذبے سے کھیلنے والے مقابلے آرنے کے باوجود لوگوں کے جیتنے میں کھا ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ لفظیں اور انہیں جملوں میں استعمال کر کے دکھا رکھا آپ نے یہاں سے مدد دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا ہے اس کے بعد عملی کام اولمپکی خیلوں کے بارے میں دس جملے لکھئے تو یہاں پہ آپ دس جملے لکھ سکتے ہیں یہ دس جملے آپ نے ہی سے نوٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے یہاں لائک کریں شیئر کریں کمیل کر کے باتے ہیں اور اگر اب کوئی کوئی ڈاؤٹ ہیں تو کمیل کریں شیرنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھی رہی